موسیقی جی این این کے سنگ میں ہماری آج کی مہمان ہیں پی ٹی آئی کی سینیٹر ڈاکٹر زرکا سوہروردی ان سے ملاقات کے لیے ہم کینٹ لاہور میں واقع ان کی رہائش کا پہنچے ڈاکٹر زرکا کیسے ہیں آپ؟ ملکل ٹھیک جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو سینیٹر بننے کی بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ جی عوام سے ووٹ لے کر باقاعدہ الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں آ کر عوام کی خدمت کرنا زیادہ آسان ہے یا سینیٹر بن کر دیکھیں جی نیت آپ کی ہونی چاہیے وہ پھر آپ کسی پلیٹ فارم سے بھی کام کر لیں سینیٹ کا کام جو اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ ہے اس میں ذرا سوچ سمجھ کا کام زیادہ ہے اس میں آپ کا جو مین جو جو اس میں فرائز ہیں اس میں ایک تو گورمنٹ اوور سائٹ ہے کہ گورمنٹ کیسا کام کر رہی ہے میرا خیال ہے میں سوٹڈ بھی زیادہ سینیٹ کے لیے اس طرح ہوں کہ سوچ سمجھ کے ایک بگر ویو لینا چیزوں کا اور میرا فوکس زیادہ اخلاقیات پہ ہوتا ہے اس طرح کے جو پالسی کے کام ہیں جو آپ نے جو بگر ویو لینا ہے اس حوالے سے سینیٹ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کے بہت ہی لائیولی پرسنیلٹی ہے جو بینگ ڈاکٹر بینگ پولیٹیشین آپ کے پروفائل سے میچ نہیں کرتی ہے پروفائل سے میچ نہیں کرتی ہے وہ کیسے اچھا آپ کا مطلب ہے کہ بڑے سیریس لوگ لیکن بات سنیں نا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نوے سال بھی زندگی جیئیں اور آپ کا ہر دن ویسا ہی ہے جیسا پچھلا تھا یعنی آپ نے ایک ہی دن جیا تو زندگی اس طرح جینی چاہیے کہ آپ کے نوے سال میں ہر دن ایک نیا دن ہو ایک نئے طریقے سے ہو یہ مطلب آپ ساٹھ سال یا پچاس سال کی عمر میں بھی آپ گریس فلی لیکن لائیولی کام کر سکتے تو زندگی کو زندہ رہ کے گزارنا چاہیے آپ بہت ہی ہاسموک نٹھ کھٹ چلبلی سی ہیں کیا بچپن سے ہی ایسی ہیں پتہ نہیں آپ بھی مجھے کافی چلبلے لگتے ہیں تو آپ بتائیں آپ بھی بچپن سے ہیں میں تو ہوں دفعہ ایک ٹیچر تھے مجھے ہسنے کی عادت تھی تو وہ مجھے سپورٹس کی کلاس میں تو اس نے کہا آپ ہس کیوں رہی ہیں اس نے مجھے باہر نکال دیا اس نے کہا اس کو سزا دو یہ سوائے ہس کیوں رہی ہے لیکن یہ چیزیں اچھا ہوتا ہے اگر آپ ہستے رہتے ہیں تو آپ کا دن بھی اچھا گزرتا ہے آپ فیملی میں سب سے چوٹی تھی اور بڑی لادلی بھی تھی بلکہ والد صاحب نے تو آپ پر ایک گانا بھی بنایا تھا اچھا آپ نے تو پیڑی ریسرچ کی ہے وہ گانا کون سا تھا وہ مجھے کہا کرتے تھے زری آنکھوں کا تارہ کچھ ہمارا مجھے پورا یاد نہیں ہے بہت چوٹی ہوتی تھی میرا پیٹ نیم زری ہے تو وہ بہت پیار سے یاد کرتے تھے اب آپ نے مجھے والد یاد دلا دیا تو پھر وہ کچھ اور ہو جائے گا آپ کے گھر کا محول بہت علمی عدبی تھا جی لیکن پھر بھی اتنے شاندار ایکڈیمک کیریئر کا کریڈٹ کس کو دیں گیا میرا خالجی دونوں والدین کو لیکن میرے والد خود بہت برائٹ تھے ہمارے گھر میں وہ روز صبح ناشتے کی ٹیبل پہ کبھی امام غزالی کی کوئی کہانی سناتے تھے کبھی مولانا روم کی تو وہ ایک بڑی اور میں وہ ان کی کتابیں دیکھ کے سوچتی تھی کہ یہ کیسے یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو بڑی بورنگ کتابیں ہوں گی لیکن اب جیسے انسان خود عمر کے حصوں سے آگے بڑھتا ہے تو اب مجھے بھی وہ کتابیں بہت اچھی لگتی ہیں حضرت عبدالقادر جلانی کو پڑھنا اور مطلب یہ جو ہمارے صوفیاء اکرام تھے اور جو ہماری اصاص ہے وہ اتنی زبردست ہے آپ حافظ کو پڑھیں مطلب کہ ہماری اصاص اتنی زبردست ہے ہم اس کا ذکر نہیں کرتے ہم اس کو بھولے بیٹھیں علامہ اقبال سے شروع کرتے اور علامہ اقبال پر ختم کر دے آپ تو کہتی تھی کہ میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں لیکن آپ نے اس کا جو شعبہ چنے اس میں تو کوئی خدمت کا پہلو نظر نہیں آتا نہیں جی میرے تین شعبے ہیں سب سے پہلے میں نے انٹرنل میڈیسن کی جو آپ کا میڈیکل سپیشلسٹ ہوتا ہے اس میں میں نے ایف سی پی ایس ایم آر سی پی کیا اس میں میں نے بڑی خدمت کی عوام کی تو میں نے گورنمنٹ سرویس میں ہوتی تھی میں نے چھوڑی اس لیے کہ گورنمنٹ سرویس میں اگر آپ جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ٹیچنگ ہاسپیٹل میں اگر آپ نو بجے سے پہلے چلے جائیں اور ایک بجے کے بعد اگر آپ موجود ہوں تو کوئی آپ کو زندہ جینے نہیں دیتا تھا وہ ظاہر ہے وہ ساری سٹیجز سے آپ گزرتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آپ نے خدمت کی یا نہیں کی سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے سب بھی فوٹو لگاتے ہیں آپ نے سیاسی سفر کے لیے پی ٹی آئی کا انتخاب ہی کیوں کیا جبکہ اس وقت پی ٹی آئی کا گراف کو زیادہ اچھا نہیں تھا جب واپس آئی تو ہم نے جنا کا پاکستان ایک پریشر گروپ بنایا جس میں لاہور کی اچھی اچھی سمینہ پیرزادہ ہمارے ساتھ تھی اور چند لوگ تھے تو وہ ایک مہینہ دو مہینے ہم نے چلائے پھر ہم نے کہا یار اس سے بات بننی نہیں ہے جب تک آپ پولٹکس جوائن نہیں کریں گے جب تک کچھ نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ میری نہ تو سیاسی بیک گراؤن نہ میرے پاس کروڑوں روپے تو مجھے بڑی سیاسی پارٹیوں نے کہاں لینا تھا یہ تو عمران خان صاحب کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پروفیشنل خاتون کو اور جس کی کوئی پولٹکل بیک گراؤن ایسے نہیں ہے کسی سیاسی خاندان سے اس طرح سے تعلق نہیں رکھتی اور کوئی پیسے بھی نہیں میں نے دیئے تو اس کے باوجود انہوں نے مجھے موقع دیا تو یہ تو ان کی بڑائی ہے آپ بطور پی ٹی آئی پریزیڈنٹ ویمن ونگ کی خاصی فعل سیاسی کارکون ہے لیکن مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو سینیٹر شپ ہے یہ بوشہ بی بی سے تعلقات کی وجہ سے ملی ہے دیکھیں جی وہ مزے کی سٹوری ہے سب سے پہلے تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈم یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے کہا اچھا پھر انہوں نے سوچا انہوں نے کہا لیکن اگر آپ ٹرائے نہیں کریں گی تو پھر تو ہنڈر پرسنٹ امپوسیبل ہے ٹرائے کریں گی تو نائنٹی نائن پرسنٹ کسی نے مجھے کہا جی آپ یہ تو بہت مشکل ہے آپ میئر لہور کے لیے ٹرائے کریں لوکل بارڈی الیکشن میں جائیں میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے اچھا بارال وہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ لوکل بارڈی الیکشن میں جائیں جب میرا نام آیا لسٹ میں تو وہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ وہ خود بھی بڑے نامی گرامی آدمی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے نام آتے ہیں ان کو خود سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیسے تو مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے بھی یہی والی بات کی کہ میں نے سنائے کہ آپ کی ان سے ملاقات ہیں میں نے کہا جی میرے آپ ملاقات میری کرا دیں میری پہلے ہوئی تھی ان سے ایک دفعہ جب ہمارے لسٹ جب لسٹیں آئیں تھی دو ہزار اٹھارہ میں خواتین کے ناموں کی تو تب بشرا بی بی کو ہم سب ملے تھے کوئی پچیس تیس خواتین اور انہوں نے ہمیں کوئی چار پانچ گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں بڑی بڑے پیار سے سب کچھ سمجھایا تو میں نے کہا اس کے بعد تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن آپ کرا دیں اگر ہوتی ہے تو سو یہ دیکھیں جی سب چیزیں جو ہے نا وہ پیسے سے اور کوئی کام اللہ تعالیٰ بھی کراتا ہے اس کو ماننا چاہیے لوگوں کو اور کچھ کام آپ کی نیت سے بھی ہوتے ہیں میں تو صوفی فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوں میرے والد صاحب سوروردی سلسلے کے ہیں میرا سسرال چشتی سلسلہ ہے اور سو میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے بندوں سے کوئی نہ کوئی کام کرانے ہوتے ہیں تو وہ آجیز جیسے لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی سو میری میرا یقین کچھ اور ہے اور باقی ٹرائے بہت لوگوں نے کی کہ کیسے ہوا تو وہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی بی بی نے ان چار پانچ گھنٹوں میں آپ کو کیا سمجھایا کیا وہ سیاست کو بھی سمجھتی ہیں ان کو خان صاحب نے اسی لیے ہمارے پاس بھیجا تھا کہ وہ سمجھیں ہم سے کہ خواتین کی کیا گریوینسز ہیں اور وہ جینوین بھی ہیں کہ ایسے ہی تو نہیں خواتین کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ہم سے بات کی اور ہم سے پوچھا اور انہوں نے بڑا مطلب اپنے بارے میں بھی انہوں نے ہم سے کھل کے بات دیں گی تو بہت اچھا لگا ہمیں ان سے مل کے جس طرح سے انہوں نے ہم سے ایک بڑے ہی سادہ انداز میں اور اتنا ٹائم دیا دے کہ وہ ہمیں آدھے گا انٹر میں بھی ہمارے ساتھ دو فوٹویں کچا کے ہمیں باہر نکال سکتی تھی لیکن نہیں شی گیو اس لٹ اف ٹائم بکوز ہم کوئی پچیس تیس خواتین تھے سب کیوں ایک ایک کی انہوں نے بات سنی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایوان بالا میں قانون سازی اور پالیسی میکنگ پہ خاطرخہ کام نہیں ہوا بھی تک نہیں میرا خیال ہے کام تو بہت ہوتا ہے اور پاکستان میں ایشو یہ نہیں ہے کہ خاطرخہ کام نہیں ہوا پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور لاؤ تو آپ کے بڑے دیکھئے نا وہ ایسیڈ تھروئنگ کا بل تھا ایسیڈ تھروئنگ کا لاؤ جو آیا آپ بتا دیں کسی ایک ہم سب جانتے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ جس کو خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے لیکن کوئی ایک آدمی بتا دیں جس کو آج تک کنوکشن ہوئی کنوکشن نہیں ہے نا اور اسی طرح اور بھی جو آپ کے لاؤز آتے ابھی آپ کے ساڑھے نو ہزار لوگ جو ڈیتھ روپے ہیں ان کی کنوکشنز ہوئی نہیں ہیں مطلب پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ سسٹم کے طرح کام ہو نہیں پاتا جو کام ہوتے ہیں وہ سسٹم کے باہر ہو جاتے ہیں سسٹم کے اندر کچھ نہیں مجھے ہوتا نظر آتا اب جب کہ آپ خود بھی ایوان بالا کی ایک رکن ہیں تو آپ کے ایجنڈے میں پہلے تین پرورٹیز کیا ہوں گی ایک تو کیونکہ ہیلتھ میرا شعبہ بھی ہے تو اس حوالے سے ہم نے پاپیولیشن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کیونکہ دوسرا ایشو جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ہے نون فارمل ایڈیوکیشن پاکستان میں اس وقت بھی تیس ملین لوگ یعنی تین کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مسئلہ ایک تو بہت بڑا یہ ہے نا کہ ہر چیز کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس چلی گئی ہے اب تو تینوں صوبوں میں آپ کی حکومتیں ہیں دیکھیں جی بات سنیں ہر کام یہ کوئی ستر سال سے جو کام آپ چلا رہے ہیں چلو ستر کو چھوڑیں پچھلی چار دہائیوں کی آپ بات کر لیں جس طرح سے آپ چیزوں کو جس ڈیریکشن میں لے کے جا رہے تھے اس میں ایک دن میں یا ایک سال میں تو چینج نہیں آتا نا آ رہا ہے ہلکا 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 لیکن وقت لگتا ہے ان چیزوں آپ نے کسی قوم کی اگر ڈیریکشن چینج کرنی ہے تو اس میں پانچ سے دس سال منمم لگتے ہیں آفرین ہے ہماری حکومت پہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو جو انیشیٹیوز لیے ان کو جس اچھی طرح سے انہوں نے ڈیلیور کیا بھی دیکھیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہوا ہے آپ نے جو دس بلین درخت لگانے کا جو عظم کیا دنیا آپ کو مان رہی ہے کتنے آپ کو عزاز ملے ہو سکتا ہے کرزے بھی اس کی وجہ سے ماف ہو جائیں کوویٹ کو جس طرح سے آپ نبرد آزما ہوئے اب آپ جو ہاؤزنگ کر رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا تو ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا لیکن کسی نے نہیں دیا مکان اس کے علاوہ جو آپ نے ہیلتھ کارڈز کا انیشیٹیو ہے پھر احساس پروگرام میں جس طرح آپ نے بارہ سو عرب دیے لوگوں کو کامیاب جوان پروگرام جس میں کہ کوئی بھی بچہ یا بچی دس لاکھ روپے تک لے سکتی ہے بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں خواتین کو کہنا چاہوں گی کہ وہ ضرور یہ پیسے لیں اس کے لیے اپلائے کریں اور اپنے بزنسز سٹارٹ کریں دس ڈیم بن رہے ہیں پاکستان میں پانچ دہائیوں کے بعد کوئی میجر ڈیم بن رہے ہیں داسو ڈیم اور آپ کا جو ہے باشا ڈیم ہیلو جو گوڈ 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 to see you کامین سٹ یا سی ہیلو 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 اور ان کو بتاؤ آپ کا کیا نام ہے مائی نیم ایس میں امی امید مات شاہ فروم گیٹ فائیف بی گیٹ فائیف بی اور ابھی آپ کیا کر رہے تھے br masuk ہیں نیم نیم ہاں آپ آپ ب İs کو آپ ڈیم سا کا دن وہ آپ بس 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 لئے سو بس من بس بس سٹڈی اوکے چلو شاپاش 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 اوکے مس آئیشہ اس ویٹنگ یو ورڈوین یور آن لائن کلاس تو یہ بتاؤ نا فن 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 مینز یو آن فن سٹڈینگ واو ناشتے پر ڈاکٹر زرکا کے شوہر تیمور تاشکین سے بھی ملاقات ہوئی چھوٹے بیٹے ماہد نے سالگیرا کا کیک کٹا پہلی ملاقات میں آپ نے انہیں کیسے کائل کر لیا پیرنٹس کی اچھے ٹیسٹ ہے ہم دونوں کی پیرنٹس کی اچھا ٹیسٹ ہے نہیں نہیں مجھے یہ بہت خوش شکل لگے اور اچھے لگے تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ کو آج بھی نظر آرہ ہے مطلب میری چوئس اچھی میں نے سوچا کہ میں کوئی ڈاکٹروں کے ساتھ گئی تو سارا دن انہوں نے مجھے اسپطالوں میں ڈال دینا ہے میں نے کہا کوئی نون ڈاکٹر ہونا چاہے کہ زندگی میں کوئی انٹرسٹنگ چیز ہونا تو پھر یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگے میں نے کہا چلو ڈاکٹر صاحبہ نے جب سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو آپ کو کیسا لگا کہ آپ آسانی سے مان گئے؟ نہیں جی بالکل اٹھا شاک ہم لوگ دونوں ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے تھے اور گیارہ سال ہم نے دبائی میں گزارے پھر سعودی میں بھی ہمارے دو بیٹے وہاں پیدا ہوئے تو کافی ہماری وہاں پر اس کی قوالیٹی آف لائف اور ہمارا سیٹلمنٹ کافی اچھی تھی ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ we have been better off in all respects اپنا کام کیا اپنا بزنس کیا اب ان کو سیاست کا بڑی محنت کیا انہوں نے and she's got the platform she wanted ڈاکٹر صاحبہ سیاستدان بھی ہیں اب تو سینیٹر بھی ہیں لیکن گھار پر ہومنیسٹر کون ہے وہ ہم لڑتے آپس میں کون ہے جب دو چار دن میں آتی ہوں تو میں فل فورس میں آتی ہوں جب میں نہیں ہوتی تو پھر وہ ہوتے تو پھر جب میں آتی ہوں تو پھر ہم دونوں آپس میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہوں نہیں ہوں ان کی energy level ذرا بہت hyper level پہ ہے تو اس لیے ان کی speed کو میں ذرا تھوڑا تسلی سے آرام سے کام کرتا ہوں تو وہ تھوڑا سا ہمارا ایک friction کو بھی ہو جاتی ہے آرام سے تسلی سے but یہ ہے کہ وہ طبق ایسی بات نہیں manage کر لیتے ہیں I do a lot of administration ڈھر کی یعنی یہاں پر بھی اختیارات کی کشم کشت جاری ہے میں اخر انسانی فطرت تحشہ دیئے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی جب تک کوئی نہ کوئی کشمشکش ہو نہ پاس تو reasons of existence کا مضا نہیں آتا کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو ایک کامیاب خاتون ہے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اللہ تعالی کا سب سے بڑا ہاتھ تو اللہ تعالی کا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ میں بائی نیجر بھی اور میری ٹریننگ بھی یہی ہے کہ میں ہمیشہ آپریشنل سائٹ اور سپورٹ سٹرکچرز کو منٹین کرنا تو وہ پرفیکٹی فٹ کا بیٹھتا ہے کہ میں کلینک کا حساب ہوں یا ان کی اب یہ نئی استجو ہے مصلاب ساری میند ان کی ہے جو کہ حقیقت بھی ہے مجھے لگا کہ شاید آپ اتفاق نہیں کرتی نہیں نہیں بالکل اتفاق کرتی اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کریں تو میں تو کوئی کام نہیں کر سکتی گھر سے باہر قدم نہیں آپ پھٹا سکتے اور پھر ہمارے جو آجاو ماہد آجاو آجاو تو اب مجھے میں اسلام باد ہوتی ہوں تو پیچھے پوری 200% سپورٹ ان کی ہوتی ہے ابھی بھی اور پہلے بھی آجا ماہد آپ کو سکتے ہیں آجا آپ کو سکتے ہیں آجا 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 آجام آجا 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 سکتے آجا 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 اوکے ادھر بیٹھ کے کھانا ہے ادھر کیزا جا رہے ہو ادھر بیٹھے گا ادھر اوکے اوکے ڈاکٹر درکہ گلبرگ لاہور میں واقع اپنے کلینک آئیں کلینک پر پیشہ ورانہ امور سے فراغت کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہا کہا جاتا ہے کہ پہلے تو صرف شو بیز کی حسینہوں کا رجان ہی ایسٹھیٹک سرجریز یا اس بیوٹیفکیشن کی طرف تھا لیکن اب تو شو بیز کے مرد حضرات بھی بلکہ شعبہ سیاست کے لوگ بھی اس طرف اب مائل ہو رہے ہیں اصل میں بات یہ نا ریولوشن جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اب آپ کو سرجری کی ضرورت نہیں ہے آپ مشین کے ثرو یا منیملی انویسیو جو ہم کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کی میری وزٹ میں میں بوٹاکس، فلرز، تھریڈز کر دیتی ہوں جسے موں کھٹ جاتا ہے تو لوگ بڑے نکھر کے آ جاتے ہیں آپ کے پاس سیاست اور شو بیز میں سے مرد حضرات زیادہ آتے ہیں یا خواتین جنرلی تو خواتین ہی زیادہ آتی ہیں لیکن مرد بھی آتے ہیں جس نے اپنا کام کرنا ہے اپنی پرسنلیٹی اور اپنی پرسنل پروفائل کے ثرو اس کا تو اچھا لگنا بہت ضروری ہے جنرلی مرد ویسے اس حوالے سے بہتر ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے نہیں کرتے آپ نام نہ بتائیں لیکن یہ تو آپ بتا سکتی ہے نا کہ فلان کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ٹریٹمنٹ لیا وہ ہے فلان نے نہیں لیا وہ ہے یا اس کو فلان ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ کو دیکھ کے لگے کہ اس نے ٹریٹمنٹ کر آیا تو ٹریٹمنٹ میرے خیال سے فیل ہے ایکٹر ایکٹرس تو ہر کوئی کرواتا ہے اور سیاستدانوں میں سے بھی میرا خال ہے بہت سے کرواتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور کرواتے ہیں کچھ ہماری بڑی مشہور نام ہے جن کو لوگ دیکھ کے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک مانور بلوچ اور انہوں نے بڑی اچھی طرح اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے کچھ اور نام ہے میں نام لے دیتی ہے ان کے اوپر میں کومنٹ نہیں کروں گی بہت سے ایسے نام ہیں جو پہلے زیادہ خوبصورت تھے ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد کچھ مسنوی سے ہو گئے ہیں نادیا حسین صاحبہ ہیں شاہستہ لودی صاحبہ بھی ہیں بشرا انساری صاحبہ وہ بہت اچھی ہوئی ہیں شروع میں جو پہلی دفعہ انہوں نے کرایا تھا وہ نہیں اچھا تھا تو اب ان کا بڑا اچھا اچھا لگتا ہے ای لائک دوے بشرا انساری ہے ان کی بہت اچھی ہے ماہرہ تو بڑی ریگلرلی کرواتی ہیں لپس کو وہ خاص طور پر پہ پہلے دن سے کرواتی ہیں صاحبہ کبر بھی بلکل کرواتی ہیں دیکھیں وہ اپنے آپ کو منٹین بھی اچھا کرتی ہیں ندہ یاسر کا تھوڑا سا ذات ہے مجھے تو اچھا نہیں لگتا دیکھیں حسن جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حسن ہے وہ بیلنس میں ہے اس میں آپ کو اور اس میں سوفٹنیس ہونی چاہیے نرمی ہونی چاہیے اگر شکل کرخت ہو جائے میرے حساب سے تو اس میں حسن نہیں ہے سو خوبصورتی کی تعریف یہ ہے یہ ہے کہ اس پہ دیکھ کے آپ کو کوئی رومانس فیل ہو کوئی رومانٹک ہو جس کو دیکھ کے آپ کو لگے کہ یار یہ تو کوئی وہ کیا وہ باغڑ بلا بلہ ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے فوادھا نے شروع میں کافی کچھ کروایا تھا ان کا فیس کٹ بڑا سوفٹ سا تھا ان کا جو اس کو پھر مینٹین کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ جو کو بڑا مینلی بنایا ہے ہاڈر جو ہے ان کا اچھا لگتا ہے انہوں کو ناک بھی ان کا تھا تھا وہ انہوں نے اس کو بھی صحیح کرائے ہیں میوش حیات کا بھی مجھے تھوڑا اوور لگتا ہے ان کے ہونٹ شونٹ بڑے ذرا وہ تو بالکل ہی مجھے گاؤں کی مٹیار لگتی ہیں مریم نواز صاحبہ نے کس قسم کے ٹریٹمنٹ کرائی ہوں گے دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ نے میرا خلے ایک تو لائپوسکشن کرائی ہوئی ہے اور دوسرا فیس کی انہوں نے کافی کانٹورنگ اپنی چینج کرائی ہوئی ہے تو انہوں نے انگلنڈ میں ہی کرایا ہے جو کچھ کرایا ہے تو اچھے ماشاءاللہ پیسے دیکھ کے انہوں نے کرایا ہوگا ملینز میں آپ کے ہمارے پیسے اچھا عمران خان صاحب کو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سکن بڑی گلو کر رہی ہوتی ہے اور بڑے ینگ لوک ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے کئی بار ان کی سکن لٹکی ہوئی ہوتی ہے یہ کیا وجہ ہے پوجھ کئی دفعہ چیزوں کا لیتے ہیں جس طرح جب میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب انہوں نے ٹکٹ دینے ہوتے ہیں تو ان دنوں میں وہ تھکے میں بھی لگتے ہیں ان کا چہرہ بھی لٹکا وہ آنکھوں کے نیچے بیگز بھی نظر آتے ہیں اور جب وہ سیٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایکسرسائز کافی کرتے ہیں روزانہ اور اس کے علاوہ اگر وہ کچھ کرواتے ہیں تو میں نے کبھی کچھ نہیں کیا لیکن آپ کو اندازہ تو ہوگا مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ آج سے کوئی چار پانچ سال پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم اسلام آباد میں ضرور کلینک بناو آپ خود کون کون سے ٹریٹمنٹ لیتی ہیں میں جی سب ٹریٹمنٹ لیتی ہوں اس لیے کیونکہ اگر میں نہیں لوں گی تو میں کسی کو کیا بتاؤں گی کہ یہ ٹریٹمنٹ لو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز اچھی ہے کس کا ریزالٹ آتا ہے پہلے دن سے جب میں نے یہ کام شروع کیا میں نے کہا پہلے میں خود پریکٹس کروں گی جو چیز مجھے خود اچھی نہیں لگتی وہ میں اپنے کلائنٹس کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتی سو میں بوٹاکس بھی کرتی ہوں فلر میرا ذرا ماشاءاللہ سہت مند موہ ہے تو کوئی اتنے فلر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کبھی وہ بھی کر لیتی ہوں میں نے اپنے فیس میں تھریڈز بھی ڈالے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بشا بی بی کو مختلف حوالوں سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں جی یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا کیونکہ وہ تو بالکل بھی کئی نظر نہیں آتی ہوں بڑا اچھا ان کا ایک ڈیمینر ہے اور بڑا خواتین کے حوالے سے بڑی اچھی وہ ایک رول موڈل ہیں اور جس طرح سے ہمیں تو وہ عمرے میں ہی نظر آتی ہیں تو میرا خیال ہے تنقید تو دیکھیں جی جو بھی چیز ہوگی اس پر تنقید تو ہوگی لوگ آپ اچھے کو بھی برا کہیں گے برے کو بھی اچھی ہے تو یہ تو پرائم منسٹرز کی بیگم صاحبہ ہیں تو لوگوں کی زبانیں تو آپ بان نہیں کر سکتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں؟ مجھے دیکھیں جی میرا نام ہے میرا ان سے کوئی اس طرح کا تعلق ہی نہیں میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں میں تو آپ کو میں ایک پارٹی کی ورک کر ہوں میں تو آپ کو یہ ہی بتا سکتی ہوں جو مجھے پتا ہوتا ہے تو اس قسم کی تو کوئی بات ہم نے نہ کبھی سنی باقی کیاس آرائیاں تو آپ کو پتا ہے پورا ملکی کیاس آرائیوں اور کانسپیریسی تھیریز پر چلتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا وہ چلتی رہے گی اس سے کیا فرق پڑتا؟ آپ نے بشا بی بی کو بطور فس لیڈی کیسا پایا؟ میری ان سے ایک دفعہ تفصیلی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایک دفعہ جب پرائیم نیسٹر صاحب کی اواث ٹیکنگ تھی تو وہ بھی وہاں تھی جہاں میں تھی بس اتنی بات مجھے تو وہ بہت اچھی لگی تو بہت اوپن بڑی کھل کے انہوں نے ہم سے بات کی بلکل ان میں کوئی تصنع نہیں تھا ایسے لگا کہ جس طرح مطلب ہمارے ساتھ ہمارے لیول کا کوئی آدمی ہمارے مسئلے سمجھ کے ہم سے بات کر رہے ہیں تو بہت مجھے ان میں سمجھداری اور بہت جہاں دیدہ لگی مجھے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت نام لیتی ہیں ان کا یہ بہت اچھا ایک انفلوینس ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں میرا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زادہ لیا جانا شروع ہو گیا ہے ہمارے اوپر اگر کوئی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے جو برکات ہماری قوم پہ آئی ہیں برکتیں تو بہت آئی ہیں ہمیشہ سے ہی ہیں لیکن اب کیونکہ نبی پاک کا نام زیادہ شوق سے لوگوں نے لینا شروع کیا ہے درود شریف زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں تو یہ بہت بڑی برکت ہے جو میرا خیال ہے ان کے ذریعے آئی ہے ہم تو پرائم منسٹر صاحب کے ثروی دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی دلچسپ بات بتائیں جو صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں جو ان کے قریبی ہیں اچھا میں ویسے ان کے کوئی بہت قریب ہو نہیں نہ کبھی تھی کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کیا کیونکہ میں تو ایک ورکر ہوں اور کوئی اتنا میرا ایکسیس بھی نہیں ہے بہرحال ٹیلی ویجن پہ ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کی کتاب پڑھی ہے ان کی ساری زندگی سب کے ہی سامنے ہیں تو غور سے دیکھیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بہت بیسکلی شائع آدمی ہیں زیادہ آگے آگے بڑھ کے نہیں ججکتے ہیں لیکن یہ کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی ہم نے تو دیکھا ان کو بہت سمجھ ہے کہ کس طرح سے آگے چلنا ہے کیسے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے بڑے بڑے مطلب ان کی جو سوچ ہے مجھے تو دیکھیں نا پرائم منسٹر وہ بنے جو ان کے ناکدین ہے وہ تو نہیں بنے تو ان کو سیاست آتی ہے تو بنے سو ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ انہوں نے دنیا بہت دیکھی ہوئی ہے بہت بڑا ان کا ورلڈ ویو ہے پاکستان کے مسئلوں کو یعنی جو آدمی فٹ پات تک سویا ہو جو آدمی عام لوگوں کے ساتھ ان کی مٹی میں بیٹھا ہو اور پھر دوسری طرف جس نے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارا ہو تو اور پھر دنیا کے ہر خطے میں تو ایسے ایسے لیڈر سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایک جو 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 سمجھ ان کی ہے جس طرح سے وہ پاکستان کا آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ مجھے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ چھوٹا نہیں ہے ان کا نیرو ویو نہیں ہے دنیا کو سمجھتے ہیں لوگوں کو سمجھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کومیٹ کالیج یونیورسٹی لاہور آئیں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی سے ملاقات کی یونیورسٹی میں انٹی نارکوٹک سوسائٹی کے رضاکاروں سے آئندہ کے لائے عمل پر تفصیلی بات چیت کی گورمنٹ کالیج یونیورسٹی میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا موسیقی موسویرہ سروش نسار سے ملنے ان کے گھار آئیں اور ان کے فن پارے دکھائے سروش نسار نے اپنی چھوٹی بہن سینٹر ڈاکٹر زرکا کے بارے میں دلچسپ باتیں بتائیں یہ میری بہن ہے جی یہ آرٹسٹ ہیں ویسے تو بہت بڑی ایکٹویسٹ ہیں مجھ سے زیادہ صفائی کراتی ہیں لہور کی درخت میرے ساتھ لگاتی ہیں اور دوسرا اب پینٹنگ انہوں نے کچھ سالوں سے شروع کی اور اس بدرجہ اتم پہ پہنچ گئی ہیں کہ یہ پورٹریٹ سینریز اور اب کچھ پولٹیکل پینٹنگز بھی کرنی شروع کرتی ہیں انہوں نے جو ان کی ڈیڈیکیشن ہے کہ صبح شروع کرتی ہیں رات کے تین بجے تک ڈیلی ان کا یہ کام ہے اور روز کوئی نئی نئی پینٹنگز لا رہی ہوتی ہیں تو بہت لوگوں کو انہوں نے انسپائر بھی کیا ایسے آرٹ کا ذوق آپ کو اپنی والدہ سے ملا یا بعد میں خود سے ڈیویلپ کیا آپ نے میرا خیال ہے کہ بینگرانڈ جو ہے وہ میری والدہ ہی ہے لیکن ایس سچ میں نے اس طرح سے اس طرح سے نہیں سیکھا کیونکہ i was a science student تو آرٹ کا کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کسی فرینڈ نے مجھے کہ i see an artist in you and i started painting and تو میری جو پہلی ایک exhibition جس میں کوئی پندرہ کے گریب پینٹنگز تھی میری تو ان میں سے چار اسی وقت بگ گئی اور پھر میں میں نے دیکھا کہ مجھے تو پینٹنگ سے زیادہ مجھے تو کسی اور چیز سے پیار ہی نہیں ہے ڈاکٹر زرکا گھار میں سب سے چھوٹی ہیں تو ان کو تو ظاہر ہے بہت زیادہ لاڑ پیار بھی ملتا تھا تو کبھی کوئی جیلیسی فیل نہیں ہوتی تھی جو آج کل ملک کی صورتحال ہے تو یہ دیکھتے ہوئے کبھی کبھی آپ ڈاکٹر زرکا سے شکایت تو کرتی ہوں گی کیا آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے فلان چیز میں کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی آپ تجاویز بھی دیتی ہوں گی کوئی شکایت تو کرتی ہوں گی میں سمجھتی ہوں کہ زرکا کو جو رسپونسیبیلٹی بھی لیا اس کو آپ نے ای ڈانٹ وانٹ تو انفلنست ہر ای ڈانٹ وانٹ وانٹ او ہو ہون کے بعد لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے وہ جو تیس سال یا پچیس سال میں نے امریکہ گزارے اس دوران میں پاکستان میں بہت بہت اندھیرہ آ گیا آنسٹی تو دور دور تک نظر نہیں آتی تھی زرکا کو I'm sure زرکا can see what is happening نہیں جب شروع شروع میں مجھے رسپونسپلیٹی ملی تو یہ لوگ مجھے کہتے تھے میں نے ان کو کہا باس کرتا ہوں بیجنا ہے میں نے کیا کرنا ہے میرے پاس تو جو کام ہے وہی کر سکتی سارا ملبا میرے اوپر نہ ڈالو میں نہیں اٹھا سکتی بہنوں کی تو ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنسی ہوتی ہے دیکھیں میں جب لاہور آئی تو میں در لوگوں کو نہیں جانتی تھی میں نے اپنا جو کلینک سٹارٹ کیا اور جو بھی کام ہوتے ہیں تو وہ یہ پرانی لاہوری ہیں انہوں نے بڑی مجھے سپورٹ دی ابھی بھی ان کی سوشلائزنگ ہوتی ہے یہ بہت لوگوں کو جانتی ہیں وہ ان کے ترو ہم پتہ کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کون ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا درزی سے لے کر ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کر کے ان کے بار کے اوپر بہت سے کام ہمارے چلتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی بہت بڑا پاکستان میں خاندان نہیں ہے میرے والد کی ساری فیملی ابھی بھی انڈین اوکیوپائیڈ کشمیر میں ہے والدہ کی فیملی ہے تو ہم تین بہنے اور ایک بھائی ہیں بھائی میرے کراچی میں ہوتے ہیں تو ہم تین بہنوں نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے زندگی کا یہ حصہ کٹھے کسی شہر میں گزارنا ہے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ ہو گھر واپس آ کر ڈاکٹر زرکا سے ہلکی پھلکی گپ شب بھی ہوئی آپ ذرا ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں آپ کا سنس آف عمر بہت اچھا ہے یہ خوبی کام از کام ڈاکٹروں میں تو بہت ہی نایاب ہے آپ کے اندر یہ کیسے ڈیویلپ ہوئی پتہ نہیں جی کوئی اتنا خاص سینس آف یومر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر اصل میں پیسے کمانے میں اتنے مصروف ہوتے انہوں نے ہر پانچ منٹ میں نیا مریض دیکھنا ہوتا ہے تو زندگی کو جینا بہت ضروری ہے اس لیے میرا تو خیال ہے کہ میں اس لیے اتنے زیادہ مریض بھی نہیں دیکھتی اتنے زیادہ لوگوں سے آپ کو مطلب تھوڑا سا ریلیکس کریں گے تو پھر آپ انجوئے کر سکیں گے آپ بڑی ویل ڈریسٹ اور بڑی ویل مینٹینڈ لیڈی ہیں تو اس حوالے سے کیا آپ خود بھی کسی پروفیشنل سے کنسلٹنسی لیتی ہیں نہیں جی ایکچلی میری والدہ انہوں نے ہماری ٹریننگ کی کہ ہمیں وہ ہر چیز ہاتھ کیسے صاف رکھنے ہیں وہ خاص طور پر پاؤں دیکھا کرتی تھیں کہ جس کے پاؤں صاف ہیں ناخن صاف ہو تو یہ گھر کی آپ کی تربیت ہوتی ہے ورنہ سوائے بالوں کو اگر کٹوانا ہو یا کوئی آپ نے اس کے علاوہ بیوٹی پارلر بھی کبھی نہیں جاتے آپ پاکستان کی سٹائلش خواتین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں تو اپنی جیولری بیگ کپڑے وغیرہ خود ڈیزائن کرتی ہیں یا کسی ڈیزائنر کی خدمات لیتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنی زیادہ خرافات جیولری بیگ میری تو سوچ یہ ہے کہ ہم خواتین مائے ہیں ہمیں اپنی قوم کی تربیت کرنی ہے اور مہنگی مہنگی چیزوں پہ میں خریدنا بالکل پسند نہیں کرتی تو آپ کبھی میرے کپڑے بھی دیکھیں تو وہ میں ہزار روپے والا عربی لون کا سوٹ لے کے اس کے اوپر کچھ لگا لوں اور جوتے بٹووں کے یہ جو ہم ہمارا ایک کلچر بن گیا نا پیسے ضائع کرنے کا میں سلائٹ بات کرتی نہیں ہوں تو ان چیزوں کے اوپر آئے تھے آپ کوئی آپ ٹارٹ بھی لے کے نا اس کو آپ کیسے پہنتے ہیں اس کے اوپر سارا سٹائل آتا ہے آپ کروڑوں روپے خرج کر کے ڈیزائنر سے جو مرضی کر لیں وہ ٹارٹ جو سٹائلش طریقے سے پہنا ہوئے وہ اس پہ ہر دفعہ نمبر زیادہ لے گا آپ کے ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہوتی اللہ تعالی نے دیکھے نا جی اتنی قوم ہے ہماری میرے کلینک میں آپ چلیں گے تو وہاں پر وہ ساری بچیاں میری بیٹیاں ہی ہیں نا اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کسی کی کوئی تربیت کر سکوں وہ جو اپنے گھروں سے آتی ہیں ان کی کچھ تربیت تو ہم بھی کرتے ہیں اور میں اس کو اپنا صدقہ جاریہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو ہم نے سچ بولنا سکھا دیا ان کو ہم نے کلائنٹ کے ساتھ اور اپنے ساتھ مخلص ہونا سکھا دیا صفائی سکھا دی دو چار کوئی اور اچھی باتیں تو یہ ہم پھر پگ گئے تو بیٹیاں سب اپنی ہیں بیٹیاں بیٹے سب آپ کو صوفی میوزک سے بہت لگا ہوا ہے پسندیدہ کلام کونسا ہے پسندیدہ کلام تو میرا خیال ہے بابا بلے شاہ اور انامہ اقبال کا بھی کلام وہ جو اچھا گاہ دے جو اچھی قوالی ہو تو پھر مزہ آتا ہے مجھے قوالی بہت اچھی لگتی ہے تو قوالی آپ مجھے بے شک روز سنا دیں میں روز خوش ہوں آپ کی پسندیدہ قوالی کونسی ہے دیکھیں جو مزار پہ بیٹھے ہوتے بابا بلے شاہ کے مزار پہ آپ چلے جائیں قصور میں وہاں پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ادھر میہ امیر صاحب پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ لوگ زبردست قوالی گاتے ہیں کیونکہ وہ کلام بھی ان کا اٹھاتے ہیں کلام یہ خاص گاتے ہیں جو عام آپ کو نہیں ملتا اور وہ دل سے گاتے ہیں کیونکہ ان کو امید ہی ہوتی ہے کہ ہم نام لیں گے تو اللہ تعالی ہم پہ کرم کرے گا تو آپ مزاروں پہ جو قوال ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کو کئی دفعہ میں گھر بھی بلاہ لیتی ہوں فلمیں کیسی پسند کرتی ہیں اصل میں ایک فریم آف مینڈ چاہیے ہوتا ہے آپ کو ہر چیز کے لیے میں نے بہت رومانٹک فلمیں بھی جب ایک عمر ہوتی ہے جس میں آپ رومانس پسند کرتے ہیں پھر ایک عمر ہوتی جس میں آپ سیریس چیزیں پسند کرتے ہیں تو مجھے سیریس چیزیں زرہ زیادہ بہتر لگتی ہیں مجھے دوکیومنٹریز اچھی لگتی ہیں لین جی اب ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر عمران خان کو ریٹ کریں آٹ آف ٹین تو میرا خیال ہے ایٹ آٹ آف ٹین دو نمبر کس کے کاٹے اچھا دو نمبر اس کے کاٹے سو نمبر تو پھر خدا کے ہی ہوتے ہیں دو نمبر چھوڑ دے نا ہر کوئی اپنے حساب سے کاٹے میں نے سب کو مارجن دے دیا ان سیاستدانوں کو ایسٹھیٹکس کے بارے میں کوئی مشورے دیں میں تو سارا وقت کہتی ہوں کہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں الیکشن میں ہمیں ووڈ تو کوئی شکل صورت سر پہ بال موہ پہ کوئی کچھ ہوگا تو کوئی آپ کو دے گا نا خوفناک خوفناک اور وہ سارے سیاستدان کہتے ہیں جتنی بڑی مونچے اتنا بڑا میں گنڈا اور زبردست لگوں گا تو اچھے لگنا چاہیے مطلب شکل سے شرافتا پکنی چاہیے لیڈی آپ طرح ان کو مشورے دینا سوات چودری بات یہ کہ آپ میرا سارا کاروبار خراب کریں گے نہیں اسے بڑے گا آپ کے مشورے ان کے دل کو لگیں گے تو وہ فوراں آپ کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لفٹ کر دیں گے ان کا فیس ٹائٹ ہو جائے گا میں نے دو دن پہلے کریا ہے شیری مزاری صاحبہ ان کو ہم وہ ایک مشین ہوتی ہے جس سے تھن ہو جاتا ہے فیس بوٹاکس بھی ان کا کر سکتے ہیں زرتاج گل صاحبہ زرتاج گل صاحبہ کا تو دوبتہ میں فکس کر دوں باقی سب سیٹ ہے وہ تو آج کال اپنی کمپلیکشن کی وجہ سے بہت پریشان ہے ٹھیک ہے پھر ان کا فوٹو فیشیل کر دیتے ہیں اس سے وہ چمک جائیں گی اور زیادہ نواز شریف صاحب کو تو لائپوسکشن کی ضرورت ہے رانہ سناؤلہ صاحب رانہ سناؤلہ صاحب کو تو وائٹنگ انجیکشن کی ضرورت ہے کمر زبان کائرہ صاحب وہاں ان کو بھی بوٹاکس لگ سکتا ہے جوریاں شوریاں بہت زیادہ ہے اس کو صحیح کر دیں مریم نواز شریف میرا خیال ہے ان کو کم کرنا چاہیے چوز وان ڈاکٹر فردوس آشے قوان یا ڈاکٹر یاسمین راشید دونوں کا آپ باکسنگ میچ کریں گے جو باکسنگ میچ میں جیت جائے گی اس کو چوز کروی مریم نواز یا شہباز شریف چلیں سیدھا جواب دینا ہے تو شہباز شریف بلاول بٹو یا آصفہ زرداری بلاول بٹو عثمان بزدار یا چودری سرور یہ بہت مشکل ہے لاہور یا مظفر آباد لاہور بھی بہت زبردست ہے ہر ایک اپنی اپنی مجھد ہے آئی گیس لاہور آپ کے خیال میں ان سیاستدانوں میں سے کس سیاستدان کی سکن سب سے زیادہ اچھی ہے شیخ رشید جہانگیر ترین شہباز شریف شاہ محمود قریشی احسان اقبال میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ کی کنسلٹنسی کی قطن ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا پتا میری کنسلٹنسی سے ہی ان کی سکن جمک رہی ہو آپ کے خیال میں ان سیاستدانوں میں سے کس سیاستدان کی فیشن سینس بلکل اچھی نہیں ہے شہری رحمان مائزہ حمید زرتاج گل شازیہ مری مائزہ حمید اور مردوں میں سے مولانا فضل رحمان جہانگیر ترین شیخ رشید بلاول بھٹو شہباز شریف مولانا فضل رحمان ان کو کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب کو حلوہ کم کھانا چاہیے یعنی پیٹ کم کریں پتا نہیں وہ حلوہ وہ کچھ لوگ ڈیزل کی کہانیاں مجھے نہیں پتا کیا کھاتے وہ پتا کریں گے کیا کھاتے پھر بات کریں گے ان سیاستدانوں میں سے کس سیاستدان کو گولی یعنی دوائی دینا چاہیں گی اور کس کو انجیکشن لگانا چاہیں گی فواد چودری گولی جانگیر ترین گولی پرویز رشید انجیکشن حساق دار ان کو تو ایک نہیں داس انجیکشن نواز شریف گولی دے دیتے یعنی جو آپ کے اپنی پارٹی کے ہیں ان کو میٹھے میٹھے میں نے نواز شریف کو بھی گولی دے دی ہے لیکن کس چیز کی گولی دی ہے وہ اور بات ہے شہباز شریف ان کو بھی گولی دے دیں گے شیخ رشید سارے گولی باز ہیں ان کو گولی دینی پڑے گی مریم نواز مریم نواز کو کچھ بھی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آصف زرداری زرداری صاحب تو پچارے ویسے ہی ختم ہو گئے ہیں کچھ اٹھا چلا ہی نہیں ان سے جاتا بلاول بھٹو گولی اور انجیکشن سے آگے کا علاج ہوگا ان کا چوزوی نسار چوزوی نسار تو بال لگوائیں گولی انجیکشن کی کیا ضرورت ہے اسمان بزدار کی تین ایڈمنیسٹریٹیو اور تین سیاسی خوبیاں بتائیں ایڈمنیسٹریٹیو میں نے صرف پنجاب حکومت میں کام ہی نہیں کیا مجھے کیا پتا ہے ایڈمنیسٹریشن میں کیا وہ کرتے ہیں اور سیاسی طور پر کیا کرتے ہیں سیاسی طور پر جو میں نے ان کی اچھی چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دھیمی نزاج کے ہیں اونچا نہیں بولتے جو میں نے ان کی ایک دو تقریریں سنیے اس میں وہ اپنے اوپر ہنس لیتے ہیں دوسرا کسی کے ساتھ وہ برا کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا تو یہ تینوں چیزیں جو سیاسی اعتبار سے ان کی جو میں نے خود دیکھی ہیں یہ مجھے پوزیٹیو لگی ہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا